مینیوں میں یہ تھی جی چنہ چاڑ میں سمجھا تھا صرف سموسے ہیں لیکن چنہ چاڑ بھی بنی ہوئی تھی روزہ افتار ہو گیا جی اور یہ چھوٹی سی فیملی کا فائنل افتار لکھ ہے یہ سموسے اور یہ فروٹ اور السلام علیکم جی ویلکم تو فورٹی پلس لوگر آج پھر سے ایک عجیب سی بات کی آج پھر سے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ افتار میں نے بنانا ہے یہ پتریں بار بار کیوں لگ رہی ہے اس کا مجھ نہیں ہے لیکن مجھے بنانا اچھا لگتا ہے تو آج ہم بنائیں گے جناب علو علیہ السموسے جو کہ پہلے ہی صحیح میں نے بنا کر رکھ دیا ہیں پھر اس کے بعد فورٹ کٹیں گے اور اس کے بعد میرا خلا اور کچھ نہیں ہے آج آج شب قدر کی رات بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور آج کی رات عبادت آپ نے ضرور کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج رات کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں کوئی پتر نہیں ہے کون سا رمحہ ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور باقی سب لوگوں کے لئے دعا کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں ہم سموسے بنانا آج کا بلوگ ہے سموسہ بلوگ لیٹس ٹرار یہ ہیں جی ہمارے سموسے اور یہ تقریباً میرا خیال ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایسات اور سات چودہ سموسے ہیں تو چودہ سموسے ہم بنائیں گے اور ہمارے جو شیف ہیں یعنی کہ بیگم صاحبہ وہ شاید کچھ اور بنانے میں مشروف ہیں کچھ چاول بنا رہی ہیں یا کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب بھی شبیق ادر آتی ہے تو تقریباً تمام گھروں میں خصوصی انتظام ہوتا ہے تو ہمارے ہم یہ چاول کا انتظام ہے مطلب بریانی یا پلاو ہوگا اور ساتھ پر ہیں سموسے تو ہم سموسے شروع کرتے ہیں بنانے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میں نے عبدالواسے سے کہا تھا کہ آپ سموسے بنا دیتے ہیں کہ عبدالواسے سموسے نہیں مرائے میں دیکھتا ہوں کہ عبدالواسے سموسے بناتا ہے یا نہیں سو لیٹس ٹارٹ لیجئے تو ہم جناب لگا دیتے ہیں آگ اس وقت اور تیل کو تھوڑا گرم کریں گے پہلے سموسے تلنے سے پہلے یہ سموسے میں لیا ہے ہم ساتھ اپنے اور یہ دیکھئے کیسے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں نا عبدالواسے جناب آگ ہم نے لگا دیا تو اب میرا خیال ہے تھوڑا دیل گرم ہوتا ہے تب تک ہم کوئی اور کم کر لیتے ہیں اینی دیر میرا خیال ہے تیر گرم ہوتا ہے تب تک ہم فوڈ کاٹ لیتے ہیں عبدالواسے سیب کو دھوئیں گے اور پھر مجھے دیتے ہیں میں کاٹتا ہوں عبدالواسے چلیں آپ اس کو دھوئیں عبدالواسے دھونے گئے ہیں سیب کو اور سیب دھوکے لائیں گے پھر ہم سیب کاٹیں گے صحیح کر کے دھونا شاباش چلو کافی ہے اب لے آو واپس سیب کاٹنے سے پہلے تیل گرم ہو چکا ہے تو ہم لوگ اس میں ایسا کرتے ہیں پہلے سموسے نکار لیتے ہیں اور پھر عبدالواسے ہم سیب کاٹ لیں گے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں وہ لیک ہے جس میں ہم نے بھی نکالنے ہیں وہ سامنے والا ہے جو اوپر ڈبا پڑا اس میں سموسے نکال لیں یہ آگیا جی ڈبا اور یہ ساتھ میں سموسے نکالنے والا آگیا یہ ڈبا آگیا اس کو نیچے نہیں رکھتے بیٹا اس کو نیچے نہیں رکھتے اس کو دھوکے لاؤ اور اس میں ہم نکال لیں گے سموسے تو اسے ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ کر کے تیر گرم ہو گئے تو اب ہم پہلے سموسے نکال لیتے ہیں پھر ہم پروو کر لیتے ہیں ایک یہ پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل کافی گرم ہے تو یہ فوراں سے ہی ما شاہ اللہ ہونا شروع ہو گیا اور امید ہے کہ یہ ایک سے دو منٹ میں پڑ جائیں گے ابھی تک افتار میں کیونکہ یہ تیرہ چودہ منٹ رہتے ہیں ہم نے پہلے ہی شروع کر دی ہیں تا بھی جنگی سے جلدی یہ ہو جائے ہیں پیچھے ہوتے بند کر دو آپ سے اس کو سموسے بتاتے وقت آپ نے یہ دیان رکھنا ہے تیل آپ کا جو گی ہے یا تیل آپ نے دعا بہت صحیح گرم ہو کیونکہ اگر ایک تھنڈا ہوگا تو اس کی سائیڈے کچھی رہ جائیں گے اور اندر سے بھی کچھا رہ جائے گا سموسے یہ آپ نے دیان رکھنا ہے کہ صحیح تیل گرم کریں پہلے پانی کا ایک کترہ اس میں چیٹا مار کے دیکھ لیں اگر وہ مطلب آواز آتی ہے تڑک تڑکی آواز آتی ہے تڑک تڑکی تو اس کا مطلب ہے کہ تیل گرم ہو چکے اور آپ نے سموسے ڈال دینے کیسے یہ ہوگا کہ آپ کے سموسے پکیں گے بھی جلدی اور آپ جناب خستہ بہت زیادہ بنیں گے سموسے اگر کچھا ہوگا مطلب ٹھنڈا ہوگا تیل تو وہ اتنے مزے کہ سموسے نہیں بنیں گے بند کر سموسے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ سموسے دیکھا آپ نے ان کو نکال لیں گے اور ہم اگر اگر بorfو reluctant کہو ڈالیں گے اب اسی طرح کر کے ہم نے اپنے سارے سموسے کمپلیٹ کر لینے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سے اگر بند slot ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آپ نہ ڈالے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری ڈال لینا آپ تیل ہے اس نے بسم اللہ الرحمن 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 اس طرح ہم نے چار ڈالے ہیں جی سامو سے کیونکہ تیل کافی گرم ہے تو میں نے سوچا چلو پھر جلدی جلدی فائدہ اتھار ریا جائے جتنی چھوٹی کڑائی ہوگی اس کے بطابق آپ نے ڈالنے اگر آپ زیادہ ڈال لیں گے تو وہ واپس میں مکس ہو کے چمر جائیں گے اس کی کپیسٹی کی بطابق اچھے گا کیا اچھا ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم بائی ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب دل با سے دور سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہمارے بیک کیمرے کے ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے قریب سے اچھا ہے کیونکہ لائٹ چل رہی ہوتی ہے جو دور کا ریزلٹ ہے وہ تھوڑا عجیب سا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو جیسے ہمارے سموسے کامیاب ہو رہے ہیں ایسے ہمارا چینل بھی کامیاب ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ اچھا کیمرہ ہوگا ہمارے پاس اور ہم اچھا کام کریں گے کوشش کریں گے کہ جتنا اچھا سے اچھا ریزلٹ آپ کو دے چکے ابھی تک کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے ہمارے جو سموسے ہیں وہ تقریباً تیار ہوئی رہے ہیں اور میرا خیال اگلے بھی چیار تیار ہو رہے ہیں تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں پھر آپ سے بلتے ہیں میں اور یہاں پہ آپ کو دیتے تھا ہوں اگر آپ نے سموسے بنا کے رکھے ہیں کچھے اور اگر وہ آپس بھی جڑ گئے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کھلی ہوا میں رکھ دیں یا پنکھا چلا کے رکھ دیں تو یہ بالکل الگ ہو جائیں گے آپس بھی چپٹے گئے نہیں اور آپ انہیں بڑے آرام اور سکون سے اتار کے الگ سے بنا سکیں گے یہ میری طرف سے ٹیپ ہے آپ کو مینیوں میں یہ تھی جی چنہ چاٹ بہت سمجھا تھا صرف سموسے ہیں لیکن چنہ چاٹ بھی بنی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ہوم میڈ چنہ چاٹ سموسا چنے اور اوپر اس کے سیلڈ ڈالا ہے اور دیڈ ڈالا ہے بڑا مزے کا لگ رہا ہے روزہ افتار ہو گیا جی اور یہ چھوٹی سی فیملی کا فائنل افتار لکھ ہے یہ سموسے اور یہ فروٹ اور یہ ہے جامش شیری اور عبدالباسی حادی بلکل تیار ہیں روزہ افتار کرنے کے لئے سو افتار کیجئے اور ہمیں بھی افتار یہ یاد دکھئے گا ملیں گے پھر انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ